بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے بچے ہوتے ہیں اگر بچے تعلیم یافتہ اور صحت مند ہو تو ہر صبح دلو ہونے والا سورج معاشرے میں خوشحالی، ترقی اور کامیابیوں کی کرنے مگھیرتا ہے لیکن اگر یہ بچے کلم سے محروم اور کلاس روم کی بجائے ہسپتالوں میں نظر آئیں تو ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی، ناومیدیوں اور ناکامیوں کی شام بن کر سورج کے ساتھ غروب ہو جاتی ہے پاکستان میں بھی بچوں کی ایک بڑی تعداد غربت کی وجہ سے مسائل کا شکار نظر آتی ہے ان مسائل میں تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مسائل بھی سرے فہرست ہیں پاکستان میں تھیلسیمیا نے جب دیمک بن کر بے شمار بچوں کو زندگی سے محروم کیا تو ایک سماجی کارکن محمد یاسین خان نے اس نازک صورتحال میں 1998 میں سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی سندس فاؤنڈیشن کا قیام تھیلسیمیا کی ایک مریضہ سندس کے نام پر گجرانوالا میں عمل میں آیا جس کی شاخیں اب بنجاب کے آٹھ شہروں تک پھیل چکی ہیں ایک بیچ سے پروان چڑھنے والا سندس فاؤنڈیشن کا یہ پودا آج ایک تناور درخت بند کر تھیلسیمیا کے تقریباً چھ ہزار بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے سندس فاؤنڈیشن خون کی اتیات اکٹھے کرنے والا پنجاب کا سب سے بڑا نیٹوک ہے جو تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے علاوہ سرکاری اور نججی ہسپتالوں میں بھی زیرے علاج مریضوں کے خون کی ایک بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے اور اب تک ضرورت مندوں کو پندرہ لاکھ سے زائد خون کے اتیات فراہم کر چکا ہے خون کے یہ اتیات صحت مند افراد سے حاصل کر کے مریضوں کو مفت فراہم کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں سندس فاؤنڈیشن معاشرے کے لیے قدرت کی طرف سے ایک انمول توفہ ہے سندس فاؤنڈیشن میں تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کا علاج مخیر حضرات کے تاؤن سے بلکل مفت کیا جاتا ہے سندس فاؤنڈیشن کے دروازے ان مریضوں کے لیے دن رات کھلے ہیں ایک کلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی کولم نگار اور دانشور مننو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگے میل ثابت ہوئی اور مننو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دستشفقت رکھا سن دو ہزار میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھلسیمیا اور ہممفیلیا اور کون کی بیماریوں میں مبسلہ بچوں کا علاج کر دے دیکھا تو میں نے بگیا زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھلسیمیا خون کی ایک مروسی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اس بیماری میں مریض کو ابنورمل ہیموگلوبی بنانے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی میں متواتر خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے متواتر انتقال خون کے باعث ان مریضوں کے جسم میں فولات کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں بسورت دیگر ان مریضوں میں مختلف پچیدگیاں نمائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں مثلا گروت ریٹارڈیشن یعنی نشرما کے مسائل کی وجہ سے مریض کا اپنی عمر سے کافی کم نظر آنا سپلینومگیلی یعنی تلی کا بڑھ جانا آسٹیوپینیا یعنی جسمانی خدخال کا بے ساختہ ہو جانا ہارڈ ڈیجیزز یعنی کہ امراض قلب ہپیٹو مگیلی یعنی جگر کا بڑھ جانا سندس فاؤنڈیشن میں ہیموفیلیا کے مریضوں کو بھی انتقال خون کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ہیموفیلیا کے مریض کو اگر اندرونی یا بیرونی چوٹ لگ جائے تو جسم سے نکلنے والا خون تب تک نہیں رکھتا جب تک کہ مریض کے جسم میں پلازما منتقل نہ کیا جائے پلازما خون کو منجمند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ چوٹ والے حصے پر جم کر خون کو مزید بہنے سے روکتا ہے اسی گجرہ والا تو آئے ہیں میرا بچہ ہی موفیلیاں دا مریض ہے انہوں چوٹ لگ گئی سی تے دا خون رکنی سی ریا تے تو سندس فاؤنڈیشن چو انہوں نو بیگ پلازمایں دے لگے ہیں جیدے نال میرے بچے دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تے اسی سندس فاؤنڈیشن دے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ جنہ ساڑھنا لینہ زیادہ تعاون کیتا ہے اسی بہت غریب آنسی ادھا علاج نہیں کروا سا دے تے سندس فاؤنڈیشن والے ہی انہوں بچے ادھا علاج کران دے میرا نام نجمہ ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے دونوں بیٹیوں کا تھالسیمی ہے اور ایک اوکارک پرابلم بھی ہے آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میرے حضبن کو جب یہ پتا چلا کہ ان کو تھالسیمی ہے تو اس نے ان بچوں کا ٹریٹمنٹ کرانے سے انکار کر دیا اس نے مجھے کہ ان بچوں کو یا تو انجیکشن دے دو زہر کا یا پھر ان کو کسی داری کو دے دو لیکن میں ماں ہونے کے ناتے ایسا نہ کر سکی میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس بات پہ وہ اس کا اور میرا کلیش تھا وہ پھر اس نے کہا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا جب میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو تم لوگا خود ہی بھوک سے مار جاؤ گے اور یہ سارا سلسلہ تمہارا ختم ہو جائے گا اسے دوران مجھے میرے ایک بہت اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے سندس پومڈیشن کا بتایا جب میں یہاں پہ آئی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھیے کیا اور انہوں نے میرے بچوں کو یہاں پہ ریجسٹر کیا اور میرے بچوں کو بقائی کی سے یہاں پہ خون ملتا رہا اور مجھے ایک ماں ہونے کے ناتے یہاں سے ایک جنت کی چھاؤں کا احساس رہا لگتی ہے پیاری زندگی ہم جینا چاہتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلے وہ ساتھی چاہتے ہیں ہم بکر کئی جائے ہم بچڑ 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 کئی جائے موسیقی دیکھا ہے کچھ بھی نہیں میرے بابا کا ہوں میں دولارا میری ماں کا ہوں میں سہارا ہمیں کام لو ہمیں کام لو پاکستانی مخیر خواتین و حضرات زکاة و عطیات دینے والی قوموں میں سر فہرست ہیں لیکن تذ بذب کا شکار ہیں کہ زکاة و عطیات کا صحیح حق دار کون ہے کیونکہ پاکستان میں پچاس ہزار سے زائد انجیوز ہیں جن میں سے کام کرنے والوں کی تعداد صرف سینکڑوں میں ہی ہے جس کی وجہ سے زکاة و عطیات کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے اداروں کو چلا جاتا ہے جن کا وجود تک نہیں ہماری ایسے مخیر خواتین و حضرات سے اپیل ہے کہ آپ سندس فاؤنڈیشن کے کام کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے زکاة و عطیات کا صحیح حق دار سندس فاؤنڈیشن ہے یا نہیں سندس فاؤنڈیشن میں زکاة و عطیات کا مربوط اور شفاف نظام موجود ہے مخیر حضرات اپنے دیئے گئے عطیات کے بارے میں تفصیلات کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک ایک پیسہ کہاں استعمال ہوا ہے سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج، تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج مالجہ مہیا کیا جاتا ہے ان کو ایسا محول فرام کیا جاتا ہے جیسے گھر والا محول ہو تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں وہ کسی ہاسپل میں زیر علاج سندس فاؤنڈیشن ہر سال تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ ڈونر ڈے کے حوالے سے سیمینار اور ووک کا اینکات کرتا ہے تاکہ تھیلسیمیا سے بچاؤ کے لیے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے افراد معاشرہ تک اپنا پیغام پہنچا سکیں سندس فاؤنڈیشن خون کے اتیاد کا ٹیسٹ سٹیٹ آف دی آرٹ لیبورٹری میں جدید مشینوں پر کرتا ہے جبکہ جدید درس پر اجزائے خون یعنی ریڈ سیلز فریش فروزن پلاسما اور پلیٹ لیٹس بھی تیار کر کے مریضوں کو مفت فراہم کیے جاتے ہیں سندس فاؤنڈیشن پاکستان کا واحد تھیلسیمیا سینٹر ہے جہاں قومیوں بینولاقوامی ماہرین کی زیر نکرانی تھیلسیمیا کی روک تھام کے لیے سنمیک کے نام سے سٹیٹ آف دی آرٹ مولیکیولر انیلیسز سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں تھیلسیمیا کی تشخیص کے لیے شادی سے قبل مفت ٹیسٹ فراہم کیا جاتا ہے جبکہ حمل کی ابتداء میں بھی تھیلسیمیا کا ٹیسٹ بچے کے مریض ہونے یا نومل ہونے کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے اور یہ سہولت بھی سندس فاؤنڈیشن میں فراہم کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کو اٹلی سائپرس اور ایران کی طرح تھیلسیمیا سے پاک کیا جا سکے سندس فاؤنڈیشن میں تھیلسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کو نہ صرف میاری علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ مریض بچوں کو سکولرشپ پر تعلیم بھی دلوائی جا رہی ہے سیلسیمیا کے مریضوں میں بھی گھریں نایاب ہو سکتے ہیں آئیے اور ان کی سرپرستی کیجئے ان کی مذہد کیجئے میرے نام سیلسیمیا میں جھوئے میں جھوئے سندس فاؤنڈیشن میرے نام سیلسیق بارلہ میں دکٹوے فاؤنڈیشن کی تعلیم اور یہ ممکن ہوا صرف سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے میرا نام افراہ ہے میں اب ایک ٹیچر ہوں ایسا ممکن ہوا سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے تینکیو سندس فاؤنڈیشن میرا نام سادیا ہے اور میں دوئنگ بی بی آنرز فران لہور سکول اپ اکنامکس میں تلسیمیا میجر کی تیشنڈ ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک دن کے لیے پاکستان نیشنل اسمبلی کی ازازی سپیکر بنی اور میرے کچھ ساتھی ڈپٹی سپیکر بنے اور یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ سندس فاؤنڈیشن کو جاتا ہے تینکیو سو مچ سندس فاؤنڈیشن یہ بچے صرف اپنے والدین کے ہی نہیں ہمارے بھی بچے ہیں ان کے سر پر ہمیں ہاتھ بھی رکھنا ہے اور ان کو سارا بھی دینا ہے تو پھر آئیں اور اپنی ذکات و اتیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مہین کو کامیہ بنانے میں شابر ہوگا کہیں کچھ ایجاد کرتا ہوا انسان نظر آئے گا کلم کی طاقت سے ایک نیا جہان نظر آئے گا بیابان میں بھی رکھ سے بہار دیکھو گے کہیں خوشیوں سے بھرا گلستان نظر آئے گا کیا ہوا جو آج گردشوں میں ہے میرا وطن کل کامیابیوں کے افق پر پاکستان نظر آئے گا آپ اپنی ذکات اور اتیات سندس فاؤنڈیشن کے پتا 880 شادمان ایک لاہور بزریا ڈاک بنام سندس فاؤنڈیشن بھیجوا سکتے ہیں یا آن لائن جمع کروا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے دیئے گئے نمبرز 042 37422 131 and 132 پر رابطہ کریں موسیقی